ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئرہ روما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں فیصل صاحب تین سال کی سزا سنائی گئی ہے چیمین پی ٹی آئی کو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بس فیصلے میں دیکھیں یہ تو ہائی کورٹ نے سزا سنائی کسی پولٹیکل پارٹی نہیں سنائی اور ہائی کورٹ میں دونوں طرف سے وہ خلا پیش ہوئی اس کے بعد جج نے ایک جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور ہائی کورٹ نے کیا ہے ان کے پاس فورم ہے سپریم کورٹ کے جانے کا اب عدالت میں تو سیلیکٹیو نہیں ہو سکتی ہیں عدالتوں میں تو اب کئی یہاں پر شئیز افکال لیبوٹ آف ہو جائے ایک عدالتی قتل بھی ہوا ہے اور باقی لوگوں کو بھی سزائے ہوئے ہیں تو سزا ہوئی ہے ان کے پاس فورمز ہیں سپریم کورٹ کا فورم بھی ہے سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اب جائیں گے سپریم کورٹ اب دیکھیں کہ اس کو رجعہ ہے فیصل صاحب اب کیونکہ دیکھیں الیکشنز بھی بہت قریب ہیں اب اس تمام طرح صورتحال میں اس فیصلے کا سیاسی منظرنامے پہ کیا صورتحال مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کوئی سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکت دیکھیں ماضی میں محترمہ شہید وہ جو ہے وہ زبرت سی اگزائیٹ پہ پیجے گیا پاکستان کی پس پارٹی نے بھی الیکشن لڑا میہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں بھی ایپی ایم ایل ایم نے الیکشن لڑا ان کی پارٹی تو موجود ہے ان کے وائس چیر بھی موجود ہے ان کے عزار بھی موجود ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں کسی پاکستان بھی بس پارٹی کا موقع پر آئے کہ پارٹیوں پر کافتنی دی ہوئی چاہیے شخصیات اگر کوئی ایسے ہیں جیس کو سزا ہوئی ہے جو انہیں غلق پرٹیسز کی ہیں تو پارٹی تو موجود ہے پارٹی موجود ہے سیمبل بھی موجود ہے الیکشن لڑے پر انڈیٹ کر رہے ہیں اچھا فیصل صاحب پیپلز پارٹی کیونکہ ہمیشہ سے مائنس یا پھر کسی جماعت کو مائنس کرنے کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ سیچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں دو ہزار تئیس کا جو سیاسی منظرنامہ ہے انتخابات کے وقت کا یا انتخابات کے بعد کا وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا دیکھیں منظرنامہ پولٹیکل منظرنامہ تو دیکھیں سزا ہوئی ہے ماضی میں نے کہا ہے کہ پارٹی جانوں کو بھی سزا ہوئی ہے منظرنامہ تو الیکشن ہوں گے گنریٹس ہوں گے پارٹی کے ہوں گے کسی پل بھی ہوں گے الیکشن لڑیں گے یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے اگر سیاسی فیصلہ میں سیاسی جواب ہوں یہ عدالتی فیصلہ ہے عدالتی فیصلہ ہے اگر پیٹی ایس سمجھتی ہے کہ غلط فیصلہ ہے تو ہائر پر پہ جا سکتی ہے اس پر فیصلہ کریں گے اگر کوئی پولٹیکل فیصلہ ہوتا تو ہم اس پر پولٹیکل بلکل ڈیبیٹ کر سکتا ہے لیکن آج بھی ہم کہہ رہے ہیں مائنس ون اور چیز ہے مائنس ون تو کافی ایسے سے ہم سن رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی سے مائنس ون کیا جائے لیکن جو پولٹیکل پارٹی سے مورتا ہون گی ہے پابندی کے پاکستان کی پاس پارٹی میں ہمیشہ کہا ہے کہ پولٹیکل پارٹی سے کوئی پابندی دین نہیں چاہیے ایکل جو ہے وہ فیل ہونے چاہیے ایکل پلینگ فیل ہونے چاہیے تمام کے نیڈیٹس ہر پارٹی کیانے چاہیے پاکستان کی عام بھی اس کو ووڈ کر دی ہے اس کو منڈیٹ جس کو منڈیٹ دی ہے اس کا آنکھیں کھوڈ پارٹی کریں اچھا فیصل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ سیاسی اس کی امپلیکیشنز بھی ہوں گی تو بینگ پولٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے لیے کتنا ڈینٹ ہو سکتا ہے اور کسی لیڈرشپ کی ایپسنس میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید یہ چیز اس کے لیے نقصان دے ہوگی یا پھر اس کو فالو پھر کون کرے گا اس کو چلائے گا پھر کون دیکھیں میرے سال میں پی ٹی آئی میں لےکھے ہیں کہ روزان اکوینوں کو عددار آکے پریس ٹال بھی کرتا ہے تو روزان بیٹر ان کے وائس شیئرمین بھی ہیں پاکی بھی ہیں وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی جانے ہیں ان کا کام گانے لیکن ان کے حوضہ دار بھی موجود ہیں پی ٹی آئی اور انہوں نے پتنے کی کمیٹی بھی بنائی تھی شیئرمین نے کہ میری غیر موجود میں کمیٹی بھی ہوگی تو یہ چیزیں چلے گی پولٹیکل پارٹیز چلتی رہتی ہیں میں نے پہلے آپ اگر کہ مشرف دور میں تھی وہ پاٹی پر پاکی لگا جیسے میں پالی منٹیرین بنائی موجود میں بھی اس وقت مجھ سے بار تھی حضہ بخش امین خاہین صاحب کو ان پارٹی کا جائے اس وقت پریجنٹ بنائے پارلی منٹیرینز کا تو پارٹیز پاکی بھی لڑی ہمارے پاس جو ہے وہ میجورٹی بھی تھی پیٹری آٹ بنائی گی تھی ہمیں گے پولٹیکل پارٹیز کی توڑنے میں تو ان کو بین کرنے کے خلاف ہیں باقی اگر ان کی ریڈرشیپ کے دردود ایسے ہیں اب دردود تو ہر لیڈرشیپ یہ اپنے ہیں اگر ان کو سزا ملتے ہیں اپنے دردودوں پر تو وہ بکتیں گے اور اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی کا چیرمہ ہے تو اس کو سو خون ماف ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان کے لئے دردود ہیں اس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے فیصل صاحب لیٹ می ری فریز اٹ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی نا یہ فرمائیے گا کہ یہ جب فیصلہ آیا ہے اب اس سے دیگر پارٹیز جو ہے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اسے لیول پلائنگ فیل یا پھر اس سے دیگر پارٹیز کو کچھ مارزن کچھ ایج ملا ہے نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہے پولٹیکل پارٹی کے جو بوتر ہے وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہتا ہے اس کے کوئی ایج بھی سایسے جماعت ایج اچھا چاہل نہیں ہوتا ان کے سب کے جو ہیں وہ اپنے جو بھی پارٹی چاہے پیری پیس پارٹی ہے چاہے اس کی جماعتیں ہر پارٹی کے جو ورکر ہے جو کمیٹیڈ ورکر ہے جو ایسے ہوا والے ورکر ہیں اپنا کام کی کمیٹیڈ ورکر ہیں وہ پارٹی کے ساتھ پہے رہتے ہیں خوددار بھی کھڑے رہتے ہیں تو اس کے سبب میں وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے نہ مجھے ہونا چاہیے نہ کسی اور جماعت میں ہونا چاہیے لیکن فیصل صاحب توشہ خانہ کے جب تہائف کی بات آتی ہے تو پھر بہت سے دیگر جماعتوں کا بھی نام آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد دوسری جماعتوں کے لیے خطرے کی کوئی گھنٹی بچ گئی ہے دیکھیں اگر توشہ خانہ اس سے اگر باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ڈران ہیں اگر ہم نے جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اگر کیا ہے تو عدالت صاحب کے سامنے ہمیں بھی کہتے تھے نا کہ عدالت اعزاد ہیں جا کر عدالتوں سے زمانتے کرنے ہم نے تو عدالتوں سے زمانتے بھی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں گرفتار کی اجازت تھا اور کیا اجازت تھا کہ ہم جاتھ تو بے گنات صاحب کریں یہ تو خود گناہگار صاحب ہوتی ہوں عدالتوں سے زمانتے ہیں انہوں نے تو یہ عزاد تے پیٹے کے چرمین ہمیں تو اندر کر دے تھے کہ جاؤ اب ہم اندر کر دی ہمیں صاحب کر دی ہمیں صاحب کر دے گنات تو لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہو دو پاکستان ہو اوروں بھی قائل عظم کا پاکستان ہو صحیح اچھا فیصل صاحب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل ایک وزیر عظم نا اہل ہوتے ہیں اور اب جب کہ دو ہزار تئیس میں انتخابات کی ایک مرتبہ پھر بازگرشت ہے دو ہزار تئیس میں ایک مرتبہ پھر جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ایک اور سابق وزیر عظم نا اہل ہو جاتے ہیں آپ سیاسی منظر نامے پر اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہی یہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کو ڈامج کر رہا ہے اس کے امیج کو بالکل کوئی امیج پاکستان کی پولیٹکس کا انٹرنیشنل ڈامیج نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست پاکستان کی عدالتیں یہ پاکستان کا برمی مسئلہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کے بیرونی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیصل صاحب جو پولٹیشنز ہوتے ہیں وہ پورے ملک کا چہرہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے کسی بھی ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایسے میں جب وہ نا اہل ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو وہ امیج اس کنٹری کا بھی امیج ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس صرف ان کو یاد نہیں تھا جب یہ تو شیخ خانے کے توفے بیچ رہے تھے آپ بتائیں کہ فارمر پرائم نیسٹر جب ہمارے تھے ان کو جاز سے جو ہے وہ سعودی ائر لائن میں جب وہ ٹریول کرتے تھے یو ایس سے اور واپس کیوں یو ایس جا کر اس جاز کو اتارا گیا اور ان کو اتار کی پھر ان کو کمیشنل فائیڈ میں آنا پڑا بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں جو کہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس طرح بھی پاکستان کا فیش ہو کرتے اس طرح بھی پاکستان کی نمائنی کر رہے ہوتے تھے لیکن جب وہ وہاں جا دیتے وہ ایک پارٹی کے وزیراعظم نظر رہے تھے پاکستان کے وزیراعظم لیکن اب آپ کہیں کہ جی پاکستان کے امیج خراب ہوگا اور آپ نے ایک اردود کی اس کا صداپ کو نہیں ملی تو اسے کو نہیں ہو سکتا صحیح بہت شکریہ فیصل کریم کنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے